اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑھتے ہیں ان بچوں کی دنیا میں بچوں سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سفر کی افتداد کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والکمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے چہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرا نام مستفشرا ہے اور آج مجھے جس موضوع پر لبکش آئی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا موضوع ہے میں دنیا بدل سکتی ہوں آگہی کیا ہے تیرگی کیا ہے روشنی کیا ہے آدمی نے سمجھ لیا سب کچھ آدمی نے سمجھ لیا سب کچھ یہ رسم شاہ کیا آدمی کیا ہے موضوع سامین میں وقت کی راگز میں کھڑی ہوں میرے سامنے روشن شب کا روشنوال ہے کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہے ہم میں سے کوئی جو دنیا بدل سکتا ہو مگر ہم نے کبھی نہیں سوچا آخر کیوں ہے کوئی جو دنیا کو بدل سکتا ہو بتائیے بتائیے آپ بتائیے موضوع سامین وہ شخص میں ہوں میں بدل سکتی ہوں دنیا کو کیونکہ میرے رادے پختا ہیں میرے یقین کامل ہیں میں اس خدا کی ماننے والی ہوں جو بتر کے اندر پیڑے کو خوراک دیتا ہے میں اس نبی گلام ہوں جس نے ہر طرح کے جنگی ساتھ سامان سے لیس ایک ہزار کو فالح کر کے سامنے تین چو درہ مجاہدین کھڑکیے تو چشم فلک نے دیکھا انہوں نے دنیا تو کیا پوری کائنات کو بدل کر رکھ دیا اے راہِ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائے سلام کہتی ہے اے راہِ حق کے شہیدوں اسلام علیکم دوستوں میرا نام مفلہ ہے میں راول پنڈی سے آر مجھے جس موضوع پر لپ خوش آئی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کل کا پاکستان اور آج کا پاکستان ایک عجیب بات بتاؤں ٹی وی پر 1947 کی اسی مہینے کی تصویریں دیکھتی ہوں تو لوگ بہت سارے نظر آتے ہیں جھنڈا صرف ایک دکھائی دیتا ہے گہرا سب زلالی پر چم مگر آج ٹی وی پر خبریں دیکھتی ہوں تو ہر سو تبدیلی کے سپنے ہیں لیکن جھنڈے اپنے اپنے ہیں تو کیا ہے کہ ہر طرف جھنڈے ہیں ڈنڈے ہیں گندے مندے انڈے ہیں بندے نہیں ہیں ایک فرق اور میں حسوس ہوا 1947 کی تصویروں میں لوگ نکھرے نکھرے جھنڈے بکھرے بکھرے آج کی تصویروں میں جھنڈے نکھرے نکھرے لوگ بکھرے بکھرے بلکہ وکھرے دکھائی دیتے ہیں اے راہِ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائے سلام کہتی ہے اے راہِ حق کے شہیدوں لگانے آگ جو آئے تھے آشی آنے کو وہ شولے اپنے لہوں سے بھجا دیے تم نے بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو سوہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے ایک بچھی جا رہی تھی جنگل میں اور بھاگتے بھاگتے گیر گئی اور رونے لگی پھر اس نے اپنے بھائی کو آواز دی بھائی آیا اور اس نے کہا میری پیاری بہن تھوڑی دنے بار وہ آگے گئے اور ایک گھوڑے کو دیکھا بھائی نے کہا چلو اب تو گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں بھائی تو گھوڑے پہ بیٹھ گیا لیکن مہا در گئی بھائی نے کہا نہیں گھوڑا نہیں گھوڑے پہ نہیں بیٹھیں گے بھائی گھوڑے سے اترا اور آگے گئے آگے انہوں نے ایک ریبٹ کو گراس کھاتے ہوئے دیکھا مہا نے پکڑا ریبٹ کا کان اور ریبٹ نے ماری چیخ اتنے میں آگئی ممہ ممہ نے سر پہ کیا ممہ نے سر پہ کیا اور بولا جا کے سوچو لائن میں سارے پھر جب اٹھے تو انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈال کر فش نکالی اور بندر نے کر دیا ہن لاخ بندر نے کہا یہ ایک فروٹ ہے یہ میں کھا لیتا ہوں بندر نے جب وہ فروٹ کھایا تو وہ نکلا کھٹا لیمون اے راہِ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہواے سلام کہتی ہے اے راہِ حق کے شہیدوں بہت پریسیز چیزوں کے ساتھ بیٹن کی تصویروں ہم نے commandments ہونک حق کے شہیدوں نینج اپنی علیہ وطنوں تصویروں وہ نکل ممتہ بچہ جو ہمارا پاکستان یا اس شہر سے باہر بھی نہیں گیا ہم نے لوگزبات کی اکٹیویٹی کے ثوروز کو پورا ورلد اس کو ایک الابریٹ کیا اگر آپ پاکستان سے ہم نے شروع کیا نوردن اے رہے آپ کو بہار جائیں گے آپ کس طرح لوگوں سے بات کریں گے اس کی کرنسی everything we are providing from basic till limitless ہم جتنا کر سکتے ہیں virtual studies ہم کروا رہے ہیں virtual studies کا بھی آپ نے اس town you have never heard I guess this is the first institution in the whole Asia who is doing this ایک چھوٹا سا heart کا topic بچوں کو رٹا لگوایا جاتا ہے کہ دل میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہم وہ virtual camera ہم نے بتاتے ہیں کہ دل کے اندر کیا کیا ہوتا ہے کونسی رگ بند ہوتی ہے which way جب فلوز ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے what happens کس طرح دل دھڑکتا ہے how it pumps how it flows the blood to the whole body part ہم وہ virtual lab کے تھو انہیں سارا کرواتے ہیں ترین ٹیچر یہ تہا سب سے پہلے کہ وہ اپنی جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ تو پہلے سمجھے پھر بچوں کو کیا انہوں نے دینا ہے جو انہوں نے سیخا ہے تیچر نے وہ ان کو کیسے پروائیٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں ان کو کیسے بچوں کو اپنے طرف مائل کرتے ہیں بچوں کو کہ وہ تیچر کی بات سنیں وہ جو سبجیک پڑھا رہے ہیں وہ ان کو سمجھ سکیں تو میرے خلال سے اور تیچر کی بات سمجھ سکیں اور فرسٹ آل رسپیکٹ وہ تیچر کی رسپیکٹ سب سے پہلے کہ تیچر اپنے آپ کو یہ ظاہر مت کرے تو میرے خلال سے تھوڑا تیچر پہتے ہیں میں اپنے اوفیس اور میں آپ کو اس وقت ایک اوپن چلنج رہتی ہوں جس بھی کلاس میں جائیں گے آپ ہمارے خاص ایسے پروفیشنز دیکھیں گے جو آپ نے شاید ہی کسی لیک 24-25 years میں بھی لوگ پروفیشنز کو پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بننا کیا ہے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے آپ کو ڈیوانس بانٹسری سے لے کر آپ اپنے ایر تک جائیں گے تو آپ کو کوئی 40 اکری پروفیشنز ڈیفرنٹ ملیں گے جو آپ بچوں سے پوچھیں گے آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو ہر کسی کا ایم ایک ڈیفرنٹ ایم میرا ایم یہ ہے کہ بچے کو انفورس نہیں چاہیے کہ آپ یہ بنیں گے جو ہمارے ہمارے ہاں بسکلی پیرنٹس کی طرف میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا ہر زبان پر میں یہ چینجز دیتی ہوں آپ سالی سکول زد کریں مجورٹیز آپ بڑے کو کیا بنے گے ڈاکٹر اور ہیٹ اس پر کہ سالی ہی ڈاکٹر بنے گے اور جب بچے کا خواب چوڑتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ ایک ناکام انسان بنتا ہے بسکلی ایم کامیاب انسان نکالے جائے ضروری نہیں ہر کوئی ڈاکٹر بن جائے یا ڈاکٹر کا ایم رکھنے والا بھی بازوں کا ڈاکٹر نہیں بنتا اتنے ڈاکٹر تو نہیں بن سکتے لیکن بچے میں جو جس طرح کی اس کی ڈیویلپمنٹ آپ ایسی ڈیویلپمنٹ کریں جس میں وہ ماہر ہو جی جناب تو ہم نے انٹرنیشنل کیٹس پلینٹ آنڈ ہائی سکول کے بچوں سے ملاقات کی یہاں کے اساد عزا سے بات کی اور پرنسپل سے بات کی امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا تب تک کے لیے مصبا خان یوسف زی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ